اب یہ آدمی کے اوپر یہ وقت سوال آیا کہ استاجی یہ حکمت پھر کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تو میں نے اسے کہا یہ آپ خود سے اگر لینے جائیں گے تو آپ کو ملے گی نہیں اس کا ایک طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پر حکمت حکیم ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کے موہ سے جو باتیں نکلتی ہیں جو ذہن سے باتیں نکلتی ہیں جو قلب سے باتیں نکلتی ہیں وہ اس قدر واضح ہونی چاہیے کہ ان کو کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو دلیل کی ضرورت نہ ہو جب آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہو تو وہ دلیل نہیں اس کو لگے کہ یہ ایسی فطری بات ہے کہ مجھے اس کے سامنے سر جھکا لینا چاہیے ایسی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لڑائی ہیں تو اس پر پتا کر لیں آپ کہ میں نے کیسی بات کی تھی جس کی وجہ سے یہ آدمی اب آگے سے میرے توتکار کر رہا ہے یہ میری بیس مباسے پر اترا ہے یہ ایک بات ہے آپ ایسی بات کریں کہ وہ اس آدمی کو لگے کہ یہ اس قدر عدل والی بات کہی گئی ہے کہ نہ کہ جس سے مجھے نقصان پہنچے مفاد ہر کوئی دیکھتا ہے لیکن ایسا مفاد جس سے مجھے نقصان ہو جائے اور نہ اس نے ایسا ہی کیا ہے کہ جس سے اس کو خود بھی نقصان ہو جائے اس نے ایسی بات میرے سے کہی ہے آپ یہ دیکھتے جائیں ایسی باتیں کب بندہ کہتا ہے کس وقت کہتا ہے یہ آپ دیکھتے چلے جائیں کہ آپ کے بزنس میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ ایک حکیم کی شکل میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ آپ نے حکمت والی بات کہی ہے تو دل آپ کا بھی تھنڈا تھا بات کر کے دل آپ نے اس کا بھی تھنڈا کر دی ہے اگر گیا وہ بھڑک تو آپ سمجھ لے کہانی ختم ہو گئی یہ بات آپ سمجھتے جائیں یہ دین کے بارے میں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اگر آپ نے یہ چاہا کہ میں یہ بات کہہ کہ اس کو ریس کر دوں تو آپ نے حکمت نہیں بیان دی آپ نے حصہ دلا دیا ہے اب آپ چپ ہو جائیں میری عمومی عادت یہی ہے مجھے کوئی سوال ایسا پوچھ لے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ میں نے دینا اس کا جواب اس نے جانا ہے آگے سے بڑھا تو میں اس پر چپی ہو جاتا ہوں بولتا نہیں اپنی رائے ہی نہیں ظاہر کرتا ایسی بات کو ٹویسٹ دے دیتا ہوں موقع کی مناسبت کے ساتھ وہ بات ہی ساری گھوم گھام جاتی ہے تو اس کے ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ اس نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں دیا تھا لیکن جن بندوں کو میں جواب نہیں دیتا وہ میرے شغیرد ہوں یا میرے دوست میرے بہن بھائی ہوں یا میرے احبا و اکربا یہ بات وہ سمجھ لیں کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے مجھے وہ بات اس کی سمجھ نہیں آرہی وہ جو مجھ سے کر رہا ہے وہ میری سمجھ سے بالاتا رہا ہے یہ نہ سمجھیں وہ میری بیوکوفی کے وئے سے بالاتا رہا ہے میں اس سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ یہ بات یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا میں اسے سوچنے کا موقع دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے سوچو اپنی بات پر کیا تم واقعی ایسے ہو واقعی تم نے یہ بات کی تم اس بات پر رہ جاؤ گے کہ نہیں یہ موقع ہے اس آدمی کے لیے ٹھیک ہے یہ میں ایسی بات ہے یہ اس میں ایسا نہ کوئی سمجھے کہ یہ بقاعدہ یہ تو ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے نہ کہ یہ مجھے ہی کہی گئی ہے یہ بڑا خطرناک ہے جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے ہی کہی گئی ہے اس کا نصر اچھا نہیں ہے وہ آدمی غلط ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی ایسے کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں جس سے مجھے شدید محبت ہوتی میں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ایک بات ہے ملکل نہیں میں جواب دیتا ہوں اس بات کا والد صاحب جب اس سے مذہبی تنازے میں تھے کسی زمانے میں تو وہ کتنی ہی لمبی تقریر فرماتے تھے تو اس کے انڈ پہ میں چپ کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہوں میں نہیں کہتا تھا کہ دلیل آگے سے دیتا تھا بات مجھے پتا ہے اب میں ایک آدمی نے باطل کے حق میں تقریر کی اور دلیل سے مزین ہو کے تقریر کی اور فلی جذباتی ہو کے اسے تقریر کی ہے ایسا آدمی باطل کو حق ثابت کرنے پر طولہ ہوا ہے تو ایسے وقت میں میں اس آدمی کے ساتھ کیا بحث کروں جبکہ مرتبے مقام میں مجھ سے بڑھا میں ذرا سا بھی بولا تو یہ کہہ گا ایک مقام ایسا ہے جس پہ یہ آدمی اپنے مرتبے کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہو مجھے کہہ گا اچھا تو تم باپ سے زبان لڑاتے ہو تو کام خراب ہو جائے گا یہ بات ہے یہ ایک باپ سے شروع ہی سارے دوستوں تک ہی بات انتہائی واضح ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آدمی کو حکمت مل جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کی بندگی سے بالاتر ہو جاتا ہے نفس کا بندہ نہیں بن کے رہتا نفس کی بندگی جو ہے وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے وہ حکیم آدمی کے قلب کو جب حکمت حاصل ہو جائے کیونکہ جو حکمت ہے اس کا مقام دل ہے تو حکیم آدمی کے قلب کو جب حکمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ نفس کی بندگی سے بالاتر ہو کر اپنے دل کو ایسا پاک کر لیتا ہے کہ اس کو دنیا کے ضرر دینے والے اثرات کبھی نقصان نہیں پہنچاتے وہ معرفتِ الہی والا ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی ایسی پہشان ہوتی ہے ایسی پہشان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نہ وہ انکار کرتا ہے ایتھیسٹ کی طرح نہ وہ ایگناسٹک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی نفس کے فریب میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں متقی پر ہیزگار ہو گیا ہوں نفس کے دیئے ہوئے کسی فریب میں نہیں آتا ہوں پلکل بھی نفس کے کسی دلاسے پہ نہیں آتا نفس کوئی تسلی دے اس تسلی کے چکر میں نہیں آتا نفس اس کو دلائل دے تو وہ دلائل سے مرعوب نہیں ہوتا نفس کے روپ تلے نہیں آتا یہ ایک ہے یہ میں ہوں یا کوئی اور یہ آپ دیکھتے چلے جائیں مسیبت کے وقت میں ایسا صابر ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑی دیر سے منتظر ہیں کوئی تو کلمہ نہ شکری کا یہ کہے کوئی تو کلمہ نہ شکری کا یہ کہے آپ سنتے جائیں اس پیار پہ میں کبھی بھی حکیم نہیں ایک لمحے میں ہم ایک لمحے میں آپ کے سے باہر ہو جاتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے نعمتوں پر اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تم تحجد پڑو اسے کہنا نہیں پڑتا کہ اشراک کا وقت ہو گیا اسے کہنا نہیں پڑتا کہ یہ چاشت کا وقت ہو گیا اسے کہنا نہیں پڑتا کہ سردیاں آ گئی ہیں روزے رکھ لو اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تم دن رات میں یہ ذکر کیا کرو اسے کہنا نہیں پڑتا وہ ان حالتوں میں سے کسی بھی حالت سے باہر نہیں ہوتا یا تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے یا حالت روزہ میں ہوتا ہے یا حالت ذکر میں ہوتا ہے اسے کہنا نہیں پڑتا نوافل کا اس کو کہنا نہیں پڑتا فرائض تو بامر مجبوری ہر ایک نے پڑھنے مگر نوافل کا اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ آپ پڑھا کریں کیونکہ اب اس کو اتنی معرفت ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک غلط کام ہے کہ میں یادِ الہی سے باہر آجاؤں وہ کسی نہ کسی کام میں ان میں سے ہوتا ہے اور انتہائی بردباد ہوتا ہے انتہائی بردباد ٹھیک ہے اور انتہائی در گزر کرنے والا ہوتا ہے باتوں کو اگنور کر دیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کی بات جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا بوجھ میں اٹھاؤں اس کی باتوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے گزر جاتا ہے یاد رکھیں جو نفس کو کچل کے روند کے گزر جاتے ہیں لوگوں کی باتوں کو روند کر نکل جاتے ہیں بڑے عظیم اور کامجاب لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں الچ کے رہ جاتے ہیں وہ کبھی بھی کامجاب لوگ نہیں بنتے ہیں انتہائی سخی اور شریف نفس آدمی ہوتا ہے اور خلقِ خدا کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ ہر وقت خدا کے سامنے جھکا رہتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی جو طبیعت ہے نا طبیعت کی تاریکیاں ان سے نکال کر اللہ تعالیٰ نور کی طرف لے جاتا ہے من الظلماتی اللہ نور نفس کی تاریکیاں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ یقین جانے شاید جہنم بھی اتنی گہری نہ ہو اپنی گھاٹیوں کے اعتبار سے جتنی یہ نفس ہے یہ جب تک آپ کسی مرشد حقیقی کے ساتھ نہ جڑتے آپ جو مرضی کر لیں آپ قرآن مجید پڑیں حدیثیں پڑیں کچھ بھی کریں آپ کے پاس آپ کا ایک رہنما ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے جب آپ روحانیت کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو کسی سچے مرشد کی ایسی مرشد کی ہوتی ہے ضرورت کہ جو ہر وقت آپ کو اپنی ابزرویشن میں رکھے اور آپ خود اس کی ابزرویشن میں آئیں اور خود جا کے اپنا سچ اس کو بتائیں جو چھپا جاتے ہیں وہ ساری زندگی اسی طرح زلیل و خار ہوتے رہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں مرشد اچھا نہیں ہے فلانا اچھا نہیں ہے وہ ایک جگہ سے بیعت ہو کہ دوسری جگہ دوسری سے تیسری چوتھی پھر در بہ در در بہ در کبھی غریب نواز کے در کبھی داتا کے در اور کبھی غوث کے در کبھی کتب کے در کبھی اتقیہ کے در کبھی اسخیہ کے کبھی اتاد کے در ہیں در بہ در در بہ در در بہ در ٹھیک ہے تو وہ مرشد بدلتے رہتے ہیں پتا چلتا ہے کہ اب میں نے فلانے کو سننا شروع کر دیا تھا اب میں نے فلانے کو کر دیا یہ کام چلتا ہی رہنا ہے نفس کا یہ فریب ہے کہ آدمی کو ایک سچے مرشد کے پاس آ جانے کے بعد اس کو کسی اور جگہ پہ لے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک آدھ ہے اب دکھا کے یہ نفس کا فریب ہے لیکن اس کا شکار بہت کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ لوگ ہوتے ہیں بہت کم بچتے ہیں سے